بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم موزز ناظرین ناظرین ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ایک چینی شہنشاہ سویوینٹی ہے سویوینٹی چینی شہنشاہ کا اصل نام یونگ چین تھا سیکڑوں برسوں سے بکھرے ہوئے چین کو پھر سے متحد کرنے میں کامیاب ہو گیا ناظرین وہ سیاسی اتحاد جو اس نے قائم کیا صدیوں تک قائم رہا جس کے نتیجے میں چین کا شمار دنیا کے انتہائی طاقتور ترین ممالک میں ہونے لگا اس سیاسی اتفاق کا ایک نتیجہ یہ نکلا کہ چین کی عبادی جو دنیا کی کل عبادی کے پانچویں حصے پر مشتمل تھی مشرقی وسطہ یورپ اور دنیا کے بیشتر علاقوں کے باشندوں کی نسبت جنگ اور دوسرے خدشات سے قطع بے نیاز ہو گئی ناظرین تیسری صدی قبل مسیح میں ایک قدیم شہنشاہ شیحو انگتی نے چین کو متحد کیا تھا اس کی موت کے فوراں بعد اس کے خاندان جین کو ختم کر دیا گیا جس کے بعد ہون خاندان اقتدار میں آیا ہون خاندان نے چین پر دو سو چھے قبل مسیح سے دو سو بیس اسویں تک حکمرانی کی ہون خاندان کے زوال کے بعد چین ایک طبیل عرصے تک داخلی انتشار کا شکار رہا جو یورپ کے دور ظلمت کے مماسل دور جیسا گردانا جاتا ہے جو سلطنت روم کے زوال کے سبب پیدا ہوا تھا نادرین شمالی چین کے طاقتور ترین خاندانوں میں ایک خاندان میں یونگ چین یعنی سوی بینٹی پانسو اکتالیس اسوی میں پیدا ہوا اس کی اولین فوجی تقریری چودہ برس کی عمر میں ہوئی یونگ چین ایک قابل اعتماد انسان تھا اور اسی سبب شہنشاہ کے حصور وہ بڑی تیزی سے نمائی ہوا جو چاؤ خاندان کا جانشین تھا علاوہ زیز کی کاوشیں شمالی چین کے بیشتر حصے پر شہنشاہ کا تسلط قائم رکھنے میں بار آور ثابت ہوئیں نادرین سوی بینٹی کی بیٹی پانسو تہتر عصفی میں ولی اہد سے بیائی گئی پانچ سال بعد شہنشاہ مر گیا مگر ولی اہد شہزادہ ذہنی طور پر پسمادہ تھا اس لئے اقتدار پر قبضے کے لئے جوڑ توڑ شروع ہو گئے سوی بینٹی کو فتح نصیب ہوئی شمالی چین کی بادشاہی پر غراسی نہ ہوا بلکہ محتاط تیاری کے بعد پانسو اٹھاسی عصفی میں جنوبی چین پر حملہ ور ہوا جس میں اس کو کامیابی نصیب ہوئی نادرین سوی بینٹی پانسو انانوے عصفی میں پورے چین کا شہنشاہ بن گیا سوی بینٹی نے اپنے دور اقتدار میں متحد سلطنت کے لئے ایک وسیع و عریض شہر دارالحکومت کے طور پر تعمیر کیا اس نے عظیم نہر کی تعمیر شروع کروائی جو چین کو دو عظیم دریاؤں سے ملاتی تھی وسیع چین میں دریائی یونگتری اور شمالی چین میں دریائی زرد موجود تھا اس کے بیٹے کے دور میں نہر کی تعمیر مکمل ہوئی یہ نہر شمالی اور جنوبی چین کو متحد رکھنے میں معامل ثابت ہوئی شہنشاہ کی اہم ترین اصلحات میں سے ایک سرکاری اہلکاروں کے انتخاب کے لئے سرکاری نوکری کے لئے امتحانات کا اجرا تھا اس نظام کے سبب کئی صدیوں تک چین کے ہر گوشے اور ہر طبقے سے ہونہار اور قابل لوگوں کو سرکاری ملازمت دے کر حکومت کے لئے بہترین انتظامی دستہ مہیا کیا ناظرین یہ نظام پہلی مرتبہ ہون خاندان کے دور میں متعارف کروایا گیا لیکن اس خاندان کے سوال کے بعد کئی ریاستی عہدے مورسی بن گئے علاوہ سین سویوینٹی نے اس نام نہاد قانون کو پھر سے شروع کیا کہ سبائی گورنر ان علاقوں میں تائنات نہیں ہو سکتے جہاں وہ پیدا ہوئے ہوں یہ ایک اتیاطی تدابیر تھی کہ کہیں وہ طاقت اختیار کر کے بغاوت نہ کرتے سویوینٹی نے اپنے عہدے کے اعتبار سے کسی بھی بڑی اقدمات اٹھانے کے اختیار رکھتا تھا برحال وہ ایک محتاط انسان تھا اور فضول خرچی سے اجتناب کرتا تھا اس نے عوام پر بیجا محصولات کے بوجھ کو کم کر دیا عمومی طور پر اس کی خارجہ پالیسی بہت کامیاب تھی کہا جاتا ہے کہ دیگر کامیاب حکمرانوں اور فاتحین کی نسبت سویوینٹی میں خود اعتمادی کی کمی تھی لاکھوں لوگوں کا کامیاب بادشاہ ہونے کے باوجود وہ ایک زن مرید تھا اس کی قابل بیوی اس کی سب سے بڑی معاون تھی وہ اس کے اقتدار حاصل کرنے اور پھر دور حکمرانی میں بھی وہی اس کی مشیر تھی چھے سو چار اسوی میں سویوینٹی تریسٹھ برس کی عمر میں فوت ہوا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کی موت مشکوک ہے کہ اس کے ملکہ کے لادلے بیٹے نے ہلاک کیا جو اس کا جانشین بنا نئے بادشاہ کی خارجہ پولیسی ناکام ثابت ہوئی جلد ہی چین میں اس کے خلاف بغاوت شروع ہو گئی اسے چھے سو اٹھارہ اسوی میں قتل کر دیا گیا اس کی موت کے بعد سویوینٹی خاندان بھی فنا ہو گیا لیکن اس سے چین کے اتحاد کا خاتمہ نہیں ہوا سوی کے فوراں بعد تونگ خاندان اقتدار میں آیا اور چھے سو اٹھارہ سے نو سو سات اسوی تک حکمران رہا سوی کے ریاہشی نظام کو تونگ حکمران نے برقرار رکھا اس کے تحت چین متحد رہا تونگ خاندان کے دور کو عام چین کی تاریخ کا انتہائی وقی دور تصور کیا جاتا ہے کیونکہ وہ عسکری اعتبار سے طاقتور ہو گیا تہم اس سے زیادہ اہم وجہ یہ بھی تھی کہ اس دور میں فنون لطیفہ اور عدب کے حوالے سے بہت کام ہوا ناظرین یہ کیسے تیہ کر لیا جائے کہ سویوینٹی کس قدر اہم شخصیت تھی مگر یہ فیصلہ کرنے سے پہلے ہمیں اس کا مواصنہ عظیم یورپی شہنشاہ شارلیمان سے کرنا چاہیے ان دونوں کی زندگی میں گہری مماسلتیں پائی جاتی ہیں شارلیمان نے روم کے زوال کی تین صدیوں بعد مغربی یورپ کے ایک بڑے حصے کو متحد کیا اس طور ہان خاندان کے زوال کے ٹھائی صدیوں بعد سویوینٹی نے چین کو متحد کیا بلا شعبہ شارلیمان یورپ میں بہت مقبول تھا لیکن ان دونوں میں پر اثر شخصیت سویوینٹی کی ہے اولاً اس نے چین کو متحد کیا جبکہ شارلیمان مغربی یورپ کے کئی اہم خطوں جیسے انگلستان جنوبی اٹلی اور سپین کو بھی فتح نہیں کر سکا شارلیمان کی سلطنت کا شراسہ بکھر گیا اور کبھی یکجہ نہ ہوا تہم سویوینٹی کا قائم کردہ اتحاد دیر پاس ثابت ہوا علاوازین تانخ خاندان کے دور میں ہونے والی تحصیبی ترقی اسی بارشی تشعالی کا نتیجہ تھی جو چین کے اتحاد سے پیدا ہوئے جبکہ اس کے برعکس شارلیمان کی موت کے بعد مقصر علمودت مشاہتہ ثانیہ ختم ہوتا مجزید پران کے سوئی کا سرکاری ملازمتوں کے لیے قائم کردہ انتحانی مدام نہائی پورا اثر ثابت ہوا ان اصباب کی بنا پر سویوینٹی شارلیمان سے زیادہ محسر شخصیت ثابت ہوا انہیں پیس رات مرتب کیے جو پیر پار نہیں تھے چند کی بادشاہ تھے جنہوں نے تاریخ پر انمنٹ نقوس مرتب کیے چاہے وہ ضرب کی ہو یا چین کے جی ہاں یہی ہاں کی شہنگیہ کے پینٹ نظرین امید ہے کہ آپ کو یہ تحقیقی اور تاریخی ویڈیو سکتے ہیں ایک ایسی ہی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک دیجئے اجازت خدا حافظ